اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارا جو ٹاپک ہیں بیسیکلی ہیں وہ انیلیٹیکل سولر جیومیٹری جو ہیں اس میں آپ کو بیسیکلی سیفیر ڈسکس کرنا ہے تو سیل بس میں جو ہیں اس میں سیسے پھر سیسے ٹاٹھے سیفیر ہیں بعد میں کون ہیں سیلنڈر ہیں اور بھی جنریٹنگ لائنز وغیرہ وغیرہ ہیں تو اس سے پھر سیسے ٹاٹھ ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ بک لاؤ گئے ایم آر پوری کی بک انیلیٹیکل سولر جیومیٹری تو اس میں سے آپ کو نکلائیں گے یہ کچھ جو نہیں نکلے گا وہ میں بولوں گا یا میں اس کو میٹیرل آپ کو پروائیڈ کروں گا تو اس کے لئے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو پہلے ہم دیکھیں گے یہ انیلیٹیکل سولر جیومیٹری کے بارے میں جانیں گے تو یہ کیا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہو پلین جیومیٹری پلین جیومیٹری پلین مینس پلین پلین میں آپ کو پتا ہے پلین میں دو ڈائیمنشن ہوتے ہیں ٹو ڈائیمنشن ٹو ڈائیمنشن ٹو ڈائیمنشن یعنی بیسکلی ایکس انڈ وائل یعنی دو ہی ڈائیمنشن ہوتے ہیں تو پلین جیومیٹری میں جو آپ ڈسکس کرتے ہو آپ وہ والی کروز ڈسکس کرتے ہو پلین جیومیٹری جو پلینر کروز ہو یعنی جو دو جو صرف دو ڈائیمنشن پہ اگزیسٹ ہوتے ہیں فار اگزامل سرکل اگر آپ سرکل کی ایکویشن دیکھو گے اس سرکل کا سینٹر ہے آپ کو پتہ ہے اسی طرح سے اگر آپ پیرہ بولا دیکھو گے پیرہ بولا پیرہ بولا کی ایکویشن آپ کو پتہ ہے یسکرڈ ایکویشن دو ڈائیمنشن ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھو گے جو آپ پلین جیومیٹری پہ پڑھو گے ہیپرگویشن ہے x square ڈائر بے a square minus y square ڈائر بے b square equal to 1. اسی طرح سے اگر آپ ellipse دیکھو گے ellipse x square ڈائر بے a square plus y square ڈائر بے b square equal to 1. تو یہ ساری کی ساری ایکویشنز آپ دیکھو گے یہاں پہ دو ڈائمنشن ہیں x and y تو یہ سب پلین پلین پہ کیا ہوتا ہے دو اگر آپ پلین پہ دیکھو گے پلین پہ دو ہی ہوتا ہے پلین میں دو ہی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے x ڈہیںy یہ ہے x y plan یہ بورڈ بانو یہ ہے x y plan پلین پہ یعنی وہ خوالے کروز ہوتے ہیں جو پلینر کروز ہوتے ہیں جو سی پس میں نہیں ہوتے ہیں جن کے خالے دو ڈائمنشنز ہوتے ہیں دو ڈائمنشنز ہوتے ہیں تو وہ پلینر کروز تو جو یہ جو یہ جہاں پر آپ پلینر کروز ڈسکس کرتے ہو تو وہ اس کو آپ بولتے ہو پلین جیومیٹری پلین جیومیٹری پلین جیومیٹری یا اس کا دوسرا نام ہے پلین مینس ٹو ڈائیمینشنس یا اس کو ہم بولتے ہیں ٹو ڈائیمینشنل جیومیٹری ٹو ڈائیمینشنل جیومیٹری یعنی جیومیٹری آف ٹو ٹو ڈی مینس ڈائیمینشنس جیومیٹری آف ٹو ڈائیمینشنس جیومیٹری یہاں بھی اس کو لکھتے ہیں جیومیٹری آف ٹو ڈائیمینشنس یا سمپلی آپ لکھتے ہو ٹو ڈیمینشنل جیمیٹری ٹو ڈیمینشنل جیمیٹری اب جب کوئی کرو ہوگی فار اگر اگزامپل اگر سیفیر آپ لے لوگے سیفیر سیفیر کی ایکویشن اگر سیفیر آپ کی آپ اپنے ٹوگلت میں پڑھائی ہوگا پھر بھی آپ کو یہاں پہ پھر سے پڑھنا ہے سیفیر کی ایکویشن اگر سینٹر میں لوں گا یہاں پہ کوئی سیفیر ہیں سینٹر ہیں زیرو زیرو اور زیرو اور ریڈس ہیں اس کا فار اگزامپل یہ تھری ڈیمینشنل میں سے پھر جس طرح سے پھوٹبال ہوتا ہے پھوٹبال آپ نے کھیلا ہوگا پھوٹبال ہوتا ہے تھری ڈیمینشنل یعنی یہ سپیس میں ہو اس کے ترین ڈیمینشنل ہوتے ہیں ایک سکیر پلس وائی سکیر پلس زر سکیر ایزی کوٹر فار اگزامپل اسی طرح سے اگر آپ کون دیکھو گے کون کون کی آگے چل کے آپ ایکویشن دیکھو گے تو یہاں پہ آپ کو کون ابھی یہ بھی تھری ڈیمینشنل جو یہ تھری ڈیمینشنل فگر ہیں یہ بھی تھری ڈیمینشنل فگر ہیں یہ بھی تھری ڈیمینشنل فگر ہیں اسی طرح سے پیرابولائیڈ ہوتا ہے پیرابولائیڈ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے پیرابولائیڈ آگے چل کے ہمیں وہ بھی ڈسکس کرنے ہیں اس طرح سے ہوتا ہے پیرابولائیڈ کرتے ہیں 3 ڈیم یعنی یہ سپیس میں چلی جاتے ہیں آپ دیکھو فٹبال تو پلین پہ نہیں رہا فٹبال تو 3 ڈیم سپیس میں ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ اس کو کھیلنے کے لیے وہ 3 ڈیم میں ہوتا ہے تو وہاں پہ x y اور z کی کوڈنیٹس کی ضرورت یعنی 3 ڈیمیشن کی ضرورت پڑتے ہیں تو جو بھی سپیس میں کرو آتی ہیں یعنی جس کا ایک پورشن سپیس میں آ جاتا ہے مانو کوئی بیلڈنگ ہے ایکس کوڈنیٹ وائی کارٹ بیس اس کی تو پلین ہوتے ہیں تو اوپر جا کے وہ سپیس میں چلے جاتے ہیں اسی طرح سے فٹبال ہیں یا کون ہیں یا کوئی پیرابولائیڈ ہیں یہ ساری کے سارے سپیس میں چلی یعنی ان کے 3 ڈیمیشن ہوتے ہیں ایکس وائی انزائر سپیس مینس 3 ڈیمیشن ہوتے ہیں تو یہاں پہ اس جیمیٹری 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 which deals with the figures figures of 3 ڈیمیشن is known as 3 ڈیمیشن جیمیٹری یا اس کو بہتے ہیں انیلیٹکل سالیڈ مینس سالیڈ کا بنفات دیکھو جو یہ تو میں بول رہا تھا جو یہ سپیر ہیں سپیر سالیڈ ہیں دیکھو یہاں پہ سالیڈ ہیں سالیڈ مینس سالیڈ وہ چیز ہیں جس کی 3 ڈیمیشن ہیں کون دیکھو یہ بھی سالیڈ ہیں سالیڈ 3 ڈیمیشن ہیں جو چیز آپ ہاتھ میں لے سکتے ہو اچھی طرح سے سالیڈ ہیں ٹھیک ہے نا تو اسی طرح سے پیرابولائیڈ ہیں یہ سب سالیڈ ہیں یعنی جو بھی آپ کو جیومیٹریکل فگر ہوگی جس کے 3 ڈیمیشن ہوں گی وہ سالیڈ ہوگی سالیڈ کی بیسکلی 3 ڈیمیشن ہوتے ہیں سالیڈ تب جا کے بنتا ہے جا آپ اس کے 3 ڈیمیشن تو جیومیٹری جیومیٹری ویچ ڈیلیز ویڈی جیومیٹریکل فگر آف 3 ڈیمیشن ایز نون ایز اس کو ہم بولتے ہیں سالیڈ جیومیٹری سالیڈ جیومیٹری یہاں اس کو بولتے ہیں 3 ڈیمیشنل جیومیٹری اس 3 ڈیمیشنل جیومیٹری میں ہمیں ڈسکس کرنا ہے پہلے تین میں لکھ تو ہم بعد میں آگے آگے چل کے ہوں اس پہ ہم فرسٹ چیز سفیر ہمیں ڈسکس کرنا ہے سیکنڈ مون ہمیں ڈسکس کرنا ہے تھرڈ ہمیں سیلینڈر ڈسکس کرنا ہے اور اس کے بعد اور اس کے بعد ڈ فورت سینٹرل کونکائیڈس کونکائیڈس ڈسکس کرنے ہیں دسکس کرنے ہیں تو سینٹرل کونکائیڈس میں پیرابولائیڈ آپ کو آئیں گے ہپربولائیڈ آئیں گے تو وہ چل کے آپ میں دیکھیں تو پہلے ہمیں یہاں پہ تین چیزیں یہاں پہ ہم پلین جیومیٹری میں ڈسکس کر دیں پھر سے ایک ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ سیفیر یہ دوسرا کون یہ سفیر ہیں سیلینڈر اس طرح سے ہوتا ہے آپ دیکھا ہوگا سیلینڈر اس طرح سے تو یہ چیزیں ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے نا تو آگے چل کے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بولوں گا سیفیر اس کی ایکیویشنز کیا ہے تو وہ سب ہم اس میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں میں آپ کو جو میں جو میں لیکچرز آپ کو پروائیڈ کروں گا ان کے میں ویڈیوز بناوں گا اور جو ویڈس ایپ گروپ ہیں اس پہ میں اپلوڈ کروں گا جو کچھ میٹیریل ہوگا فارغ نہ بول میں یہاں پہ ایکیویشنز ڈسکس کروں گا تو سارے کوششنز تو میں یہاں پہ ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا ہوں ورنہ تو ویڈیو بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا تو جو کوششنز ہوں گے کچھ کچھ کوششنز میں ویڈیو میں دیکھا ہوں گا کچھ کچھ کوششنز جو بڑے ہوں گے وہ میں سالوڈ کر کے رکھوں گا اور گوگل کلاس رومز میں جو ہیں ایپ اس میں وہ میٹیریل پی ڈی اپ فارغ میں ڈالوں گا تو آپ کو گوگل کلاس رومز وہاں پہ بچھا کرنا ہے کہ سارے نے کوئی پی ڈی اپ میٹیریل تو اپلوڈ نہیں کیا ہے اور ویڈی اپ گروپ بچھا کر رہا ہے ہر دن کہ سارے نے ویڈیو اپلوڈ تو نہیں کیا انشاءاللہ ہم یہ سب کچھ ڈسکس کریں گے